بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹیٹ کراپٹ سے محمد عبین آپ کے سامنے ہوئے اور شکریہ آپ تمام دوستوں کا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا شکریہ ہوں دوستوں کا جو ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں جی موجود ہوں میں اس وقت اے ساؤس بلوک میں اور یہاں پہ چھ مرلہ کے جو پلوٹس ہیں اس کی لوکیشن پہ ہوں یہ سامنے میرے مسجد الفروخ ہے اور بٹر فلائی گارڈ میں تو آئیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت کیا کیا ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں اور فیوچر میں کیا کیا ہونا ہے بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو ہم نے یہ چھ مرلہ کے پلوٹس آفر کیے ان میں سے کچھ لوگوں نے اویل بھی کیا اور کچھ لوگ یہ سوچتے رہ گئے کہ یہ کون خریدے گا تو وہ 50 پلوٹس جو لیمیٹڈ سے آئے تھے وہ سارے کے سارے سولڈ آؤٹ ہیں الحمدللہ آج ان کی دیمارکیشن بھی ہو چکی بھی ہے اور آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ گھروں کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے والی ہے تو آئیے دکھاتا ہوں آپ کو میں کہ اس وقت یہاں پہ کیا کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اور آگے آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی گائیڈ کرتا چلوں کہ آپ کا فیوچر کیا ہے جی یہ سٹریٹس ہیں جن میں اس وقت جو کنکریٹ پورنگ کا کام ہے وہ ہو رہا ہے مین ہولز وغیرہ کا کام ہو رہا ہے کافی ساری یہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ اور سٹیج بائی سٹیج آگے ایمپروو ہوتی جا رہی ہیں بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چھے مرلہ کی پلوٹس ہیں یہ تو بڑی عجیب سی لوکیشن ہے سوچتے رہ گے کہ ان کو آویل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بی ایس ایم پتہ نہیں یہ چیزیں ڈیولپ کر کے ڈیلیور کرے گا یا نہیں کرے گا اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی concern تھا یہ point of view بھی تھا کہ یہاں پہ development نہیں ہو رہی تو جی میں اس وقت موجود ہوں یہ ساؤتھ بلوک میں اور اثر کے بعد کا ٹائم ہے آج موسم اچھا ہے بہت کلاوڈی سا ویدر ہوا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بٹر فلائی گارڈن کی یہ جو دیواروں وغیرہ کا اور باقی جو structure کا کام ہے وہ اس وقت یہاں پہ ہو رہا ہے میری لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا تھا بٹر فلائی گارڈن کے ایریا میں کام ہو رہا ہے یہاں پہ بھی بھی لیبر موجود ہے اسی طرح سے اگر بات کی جائے مسجد الفرق کی تو مسجد الفرق پہ بھی کام ہو رہا ہے مسجد الفرق پہ بھی یہاں پہ لیبر موجود ہے مزید آگے چل کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو چھے مرلا کی جو plots تھے ان plots میں کافی سارے plots ایسے ہیں جن کی demarkation کا جو procedure تھا وہ ہو چکا ہوئے اور اب ان کی map approval اور باقی ساری کی ساری activities ہونے کے بعد باقی سارے کے سارے procedures protocols complete ہونے کے بعد یہ سارے کے سارے plots hand over کر دیے جائیں گے یہاں پہ آپ کو اس street میں بھی مختلف جو plots ہیں ان کی جھنڈیاں لگی بھی نظر آ رہی ہوں گی اسی طرح سے یہ right side والے جو plots ہیں اس پہ بھی آپ کو جھنڈیاں لگی بھی نظر آ رہی ہوں یہاں پہ اس وقت کام کی کافی تیزی ہے اور یہ plots deliverance کی طرف جا رہے ہیں اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا concern تھا کہ جی butterfly garden اور مسجد الفررخ سے زیاد ایونیو کی جو connectivity ہے وہ والا problem کیسے solve ہوگا تو ابھی آپ جہاں پہ یہ نیچے بالکل end پہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ accelerator لگاو ہے یہ ایک last تیلا بچا تھا جو زیاد ایونیو کے ساتھ connect کرے گا بولیورڈ جو ایونیو ون ہے اس کو تو یہ یہاں پہ اس وقت کام ہو رہا ہے اور یہ ایونیو ون بھی انشاءاللہ جلد ہی زیاد ایونیو کے ساتھ connect ہو جائے گی یہ بسکلی احمد ایونیو اور زیاد ایونیو کو connect کرنے والی سب سے پہلی ایونیو ہے جو ریلوے ٹریک کے بلکل ساتھ ساتھ پرلیل میں چل رہی ہے اور اسی طرح سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو plots ہیں مختلف اس گلی میں بھی ایسفالٹ کے لیے سب بیس ریڈی ہے اس سے اگلی گلی بھی جو ہے وہ بھی تقریباً ریڈی ہے اور اسی طرح سے یہاں پہ جو آپ کا کرو سٹونز ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کرو سٹونز انسٹال ہونے کے لیے فوٹ پاتس کے وہ بھی پہنچ چکے ہوئے ہیں ویورز ایک چیز یاد رکھے گا کہ ایک دن میں کبھی بھی سارے کے سارے پروسیجرز کمپلیٹ نہیں ہوتے ہر سٹیپ کے لیے تھوڑا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ڈیلے آتا ہے مختلف پرابلمز کی وجہ سے مختلف ایشیوز کی وجہ سے بٹ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو فیوچر میں کیا ڈیلیور ہوگا کیا آپ جہاں پہ ابھی پلوٹ لے رہے ہیں فیوچر میں وہاں پہ کوئی بینیفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا بہت ساری گلیاں جو ریڈی ہیں اور بہت ساری گلیاں ایسی جو سیمی ڈیولپڈ ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ ہو دیں گی اس ایریا میں جن لوگوں نے پلوٹس لیے ہیں وہ آئے ہوپ یہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں کنسٹرکشن سٹارٹ کر کے یہاں پہ وہ اپنے لیے ڈیسٹینیشن بنا سکتے ہیں وہ بھائی تمام جن کو یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں نظر آتی ان کا اپنا پوائنٹ آف ڈیو ہے اپنا کنسرل ہے کہ دو گلیاں بنا دی تین گلیاں بنا دی چار گلیاں بنا دی یہ سامنے والا جو ایریا ہے یہ سٹریٹ نمبر 23 24 اور جو چودہ مرلے والے پلوٹس ہیں ان کا ایریا ہے بھائیوں کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ کس ایریا میں کیا چیز آنی ہے یا کون سی سٹریٹ کہاں پہ آ رہی ہے لائک کلاک ٹاور کی لوکیشن کیا ہے لوٹس گارڈن کی لوکیشن کیا ہے تو آپ سائٹ پہ موجود اطلب ریالٹر سے آپ کنسل کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ پروپرلی سائٹ وزر کروا دیا جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کس لوکیشن نے کہاں پہ آنا ہے جی ویورز اس وقت موجود ہوں ایوینیو ون پہ ایوینیو ون پہ بھی اس وقت کام ہو رہا ہے مختلف جگہوں پہ مشینری آپ کو آپریشنل نظر آئے گی وہ تمام دوست جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ مشینری موجود نہیں ہے تو وہ تھوڑی سی غلط بیانی سے کام لے لیتے ہیں اپنے صرف اور صرف پاؤ گوشت کے لیے آپ کی بہنز زبا کرنا چاہتے ہیں لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ ارلی برڈ ہی آباد ہو جائے تو بڑی بات ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک بڑی حیران کن قسم کی چیز دکھاؤں گا وہ یہ کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اے ساؤت بلوک میں چھے مرلہ جو پلوٹس ہیں ان کی اس وقت سوائل ٹیسٹنگ کا کام ہو رہا ہے سوائل ٹیسٹنگ مینز کہ جو اینڈ یوزر یا جو کسٹمر یہ پلوٹ لے چکا ہے وہ یہاں پہ گھر بنانے کے لیے تیاری کر رہا ہے اس وقت ان لوگوں کے لیے یہ سب سے گولڈن اور فائنل اپرچنیٹی ہے کہ وہ اگر بی بلوک یا بی سینٹرل کی فائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یا سی بلوک کی فائل ہے تو وہ اس وقت اپنے پلوٹ کو ری لوکیٹ کر کے ایسے ایریا میں آ سکتے ہیں ایسے ایریا میں شفٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ابھی کرنٹلی کام ہو رہا ہے یا فیوچر میں بہت جلد وہاں پہ کام شروع ہونے والا ہے یہاں پہ آپ کو گلیاں آپریشنل نظر آئیں گی یہاں پہ آپ کو گلیاں کمپلیٹ ہوتی بھی نظر آئیں گی اور آپ کو سائٹ بھی ایکٹیو نظر آئے گی یہ وہی کیمرے کا انگل ہے یہ وہی کیمرہ ہے جو ڈیویلپمنٹ دکھاتا ہے لوگوں کے پاس بہت سارے لوگوں کے پاس ایسے کیمراز ہوتے ہیں جس میں ڈیویلپمنٹ نہیں نظر آتی تو ہم لوگ تو وہ موبائل یوز کرتے ہیں جس میں ڈیویلپمنٹ نظر آئے کیوں کیونکہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لاکھوں میں انویسمنٹ کی ہے کروڑوں میں انویسمنٹ کی ہے ویورز میں نے اپنی پریویس ویڈیو جو یہاں پہ میں نے ایونیو ون پہ کھڑے ہو کے ریکارڈ کی اس میں آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں پہ ایونیو ون کے ساتھ جو برساتی نالہ ہے اس کے لیے کام ہو رہا ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس برساتی نالے کو کہاں تک کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اس کی یہ ساری کی ساری بیس لیئر ریڈی ہے اور اب اس کی سائیڈ پہ جو والز کا کام ہے وہ چل رہا ہے کنکریٹ کورنگ بھی ہو رہی ہے سٹیل فکسیشن بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ سکف لگ رہی ہے اور یہ وہ انڈ تک آپ کو کام کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا میری آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ فیوچر میں یہاں سے ایکزٹ پلین کریں آپ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایکزٹ پلین ایک دن میں نہیں ملے گا آپ کو ایکزٹ پلین کرنے کے لیے کم از کم دو سال لگ جائیں گے کہ آپ یہاں سے ایکزٹ لیں بٹ جیسے جیسے آپ لوگ لیٹ ہوتے جائیں گے آپ کا ایکزٹ پلین بھی ڈیلے ہوتا جائے گا ایکزٹ لینے کا طریقہ بہت آسان سا ہے کہ اپنے پلوٹ کو ایسی لوکیشن پہ لائے جائے جو کل کو آپ بیچ کے آسانی سے یہاں سے نکل سکیں بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سترہ اٹھرہ لاکھ روپے لگا دیے ہوئے ہیں تو جب ان کو کہیں کہ آپ اسلامباد سے سائٹ وزٹ کرنے کے لیے آج ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نی جی وہ بڑا مشکل ہوتا ہے جی ایسے ہے جی ویسے تو بھائی پیسہ تو آپ نے لگایا ہے اگر آپ یہاں پہ سائٹ پہ نہیں آئیں گے تو کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ جو اس میں پیسہ لگایا تھا وہاں پہ کوئی کام ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ گلیوں کی جو سیورج لائنز جلی بھی ہیں یا گلیوں میں جو سٹریٹ لائٹس انسٹال ہوئی ہیں یہ سٹریٹ لائٹس اس چیز کی گواہی ہیں کہ یہاں پہ ان سارے کے سارے ایریاز میں کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے یہ جو ریڈ کلر کے فلیگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے چھے مرلا کے پلوٹس ہیں اور ان پلوٹس پہ یہ سائل ٹیسٹنگ کا کام ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ایوینیو ون کے اوپر رائٹ پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں رائٹ پہ وہ سامنے ریلوے ٹریک کے نیچے ایک چھوٹا سا جو ہرڈل تھا وہ دور ہوتا وہ نظر آتا ہے یہ سامنے اب آپ کو ایک دیوار بنیوی نظر آ رہی ہوگی اور اس دیوار میں ایک ڈرین ہول نظر آ رہا ہوگا ڈرین پائپ نظر آ رہا ہوگا تو بسکلی یہ ایک سب سے بڑی ہرڈل تھی کہ جو بارش کا پانی ہے اس کو ڈرین یہاں سے کیا جا سکے تو اس کے لیے یہ یہاں پہ اب اریجمنٹ ریڈی ہو چکا ہوا ہے وہی سارے کے سارے پروسیجرز یا وہی سارے کے سارے سٹیپس جو انڈر پاس بنانے کے لیے ضروری ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے انڈر پاس میں بننا ہے بٹ یہاں پہ اسلامباد سے کوئی جن نہیں آئے گا جو آ کے آپ کو ڈیولپمنٹ دکھائے ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو سائٹ پہ آنا پڑے گا ایگزٹ پلین کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت آسان طریقہ کہ آپ آج اپنے پلوٹ کو ری لوکیٹ کروا کے ایسی لوکیشن پر لے آئیں کہ جو آپ کو فیوچر میں بینیفٹ دے سکے تاکہ آپ سال کے بعد یا دو سال کے بعد جب آپ یہاں سے ایگزٹ کرنا چاہیں تو اس وقت آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہو کہ جی آپ کا پلوٹ آن گراؤنڈ ایگزٹ کرتا ہو اور آن گراؤنڈ ایگزٹ کرنے کے ساتھ اس کی لوکیشن ایسی ہو کہ وہ اس کو جلدی اچھے ریٹ پہ نکالا جا سکے بہت سارے ویورز ایسے جو بہت پینک ہو کے ہمیں کال کرتے ہیں بہت ہی پینک سی سیچویشن میں کال کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ کام نہیں ہو رہا ڈیولپنٹ نہیں ہو رہی آپ لوگ جانا وہ ان کو میٹرو والوں کو کچھ نہیں بولتے ابھی بھی کام نہیں کرنا بی ایسے ہم نے اپنے پروٹوکولز اپنے پروسیجرز کو فالو کرتے ہوئے کام کرنا ہے یہاں پہ وہی ٹیلے جو کل کو آپ کو یہاں پہ بہت بڑے بڑے نظر آ رہے تھے آج وہ بلکل کمپلیٹ پلین ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں وہ جو ہائٹڈ جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ والی ہائٹڈ جگہ یہ آپ کی یہ آپ کے ڈانسنگ فاؤنٹین والا ایریا ہے اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ ٹیلے ایز ایس پڑے ہوئے تو بھائی یہ تو ریزرڈ بلوک ہے اس پہ تو ابھی کام ہونا بھی نہیں ہے نہ ہی یہاں پہ لوگوں کو پلوٹس الارٹ کیے گئے ہیں نہ ہی ڈانسنگ فاؤنٹین بلوک کی کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اب یہاں پہ مشینری بھی موجود نظر آ رہی ہے یہاں پہ ایکٹیوٹیز بھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام بھی چھوٹے موٹے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سامنے والے ایریے کو دیکھیں تو وہ بالکل ریڈی نظر آ رہا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس ریگستان میں کون آ کے گھر بنائے گا تو بھائی اس ریگستان میں گھر بنائے گا تو کیا کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ایسی ہے کہ جس نے پہلے دن اپنے پلوٹس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو کہا ہو کہ آج ہیں جی آ کے پلوٹ لے لیں اور تب جا کے آپ نے فائلز پرچیز کی ہوں اب بہت سارے لوگوں کا یہ کوئسچن ہوتا ہے کہ جی ہم اپنی جو کاؤسٹ آف لینڈ پے کر رہے تھے تو یہ انہوں نے زبردستی ہم سے پیسے نکلوا لیے تو بات وہی ہے کہ لالچ بری بلایا ہے آپ لوگوں نے بینیفٹ دیکھا کہ جی ڈسکاؤنٹ اچھا مل رہا ہے آپ لوگوں نے بینیفٹ دیکھا کہ جی لوکیشن اچھی مل رہی ہے تو آپ نے پلوٹس الارٹ کروا دیئے اس کا دیفنیٹلی آپ کو فیوچر میں ریزلٹ بھی ملے گا ریزلٹ کیسے ملے گا ریزلٹ ایسے ملے گا کہ آپ کا پلوٹ کل کو اچھے ریٹ پہ بکرا ہوگا آن گرونڈ جلدی پوزیشن پہ آ چکا ہوگا تو اس لیے آپ پلوٹ کو آرام سے اچھے ریٹ پہ بیچ سکیں گے جی ویورز میں اس وقت جہاں پہ موجود تھا اس کی تعدہ ترین ڈیولپمنٹ آپ کو دکھائی اس کے ساتھ آپ کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ کا پلوٹ بی بلوک میں بی سینٹرل میں یا سی بلوک میں تو اس کو اے ساؤتھ میں آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں طریقہ کار آپ کو دکھائی آپ ڈسکاؤنٹ لے کے ڈیولپمنٹ چارجز پے کریں اور اے ساؤتھ بلاک میں آ جائیں ہم آپ کو اپنی ماہرانہ رائے کے مطابق جو اچھی لوکیشن ہوگی وہ بتائیں گے بٹ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف مشورہ کرنے کے لیے کال کرتے ہیں پریکٹریکلی وہ صرف سوچتے رہتے ہیں میں نے آج سے کچھ حرصہ پہلے بتایا تھا کہ کلاک ٹاور ایک بڑی اچھی لوکیشن ہے تو آج کلاک ٹاور میں ساتھ سو جو پلوٹ سے وہ سارے سارا ایریا فل ہو چکا ہے اب لوگ بہت سارے آ رہے ہیں کہ ہمیں کلاک ٹاور ایریا میں پلوٹ لے دیں کل کو جب لوٹس گارڈن اور اس کے ساتھ کے ملحقہ جتنے ایریاز ہیں ان سب کے بھی پلوٹ بک ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگ انتظار کرتے رہ جائیں گے اپرشنیٹیز تو آتی رہیں گی لیکن یہ اپرشنیٹی دوبارہ نہیں ملے گی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ایک اچھی سی ویڈیو میں نیو میٹرو سیٹی گجر خان کے مطلعے کسی بھی کسی انفارمیشن چاہیے ہو یا کسی کسی سجیشن چاہیے ہو تو آپ ہم سے سکرین پہ دیئے گئے نمبر کے رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے میٹرو سیٹی کی پیمنٹ کی ہیں جو پریشان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پریشانی ختم ہو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اچھی سی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ